ہیلو فرینڈز اسلام علیکم سواگت آپ کا ایک نئے ولوگ میں میرا نام ناہدہ خان ہے آپ سب لوگ کیسے ہیں فرینڈز امیت کرتی ہوں آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے اور ماشاءاللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں تو میں نے ویڈیو بہت دن کے بعد ڈالی ہے اور آج ہے چاند رات اس کی تیاری آپ نے شروع میں دیکھی ہوگی کہ میرا بیٹا بال کٹوانے گیا ہے اور پھر مہندی لگائی میں نے اپنی بیٹی کے اور اتفاق سے آج چاند رات کے دن میری بیٹی کا بڑے بھی تھا اور دیکھا آپ نے بچے کھوڑی کے کھوڑی کھانے لگ گئے ان لوگوں کو لگ رہا کہ ہم ہی کھائیں بس اور کسی کو نہ دیں پھر بھی چاند رات تھی اس وجہ سے زیادہ اچھے دریگے سے منایا نہیں بڑے کیونکہ اس کا انتظام کرتے یا پھر اگلے دن ایت تھی اس کا انتظام کرتے اور یہ دیکھیں صبح ہو گئی ہے اور میں شیر خورمہ بنا رہی ہوں یہ زیادہ صبح نہیں ہوئی ہے پانچ و آج بج رہے ہیں تب ہی سے میں نے بولا کہ یہ بنا لیتی ہوں یہ تو چیزیں صبح ہی بنتی ہیں بیسے کھانا بغیرہ بھی میں صبح ہی بنا لیتی ہوں لیکن آج کے دن نہیں بنایا میں نے صبح کھانا میں نے سوچہ بعد میں بناوں گی پہلے یہ بنا لیتی ہوں اور بچوں کو تیار کر دیو کیونکہ صبح صبح میرے بچے بھی اٹھ ہی گئے تھے اور یہ شیر خورمہ کی تیاری دیکھیں دودھ میں نے رکھ دیا ہے اور یہ سب سامان ہیں یہ پستہ وغیرہ کاجو کاجو بادام پستہ خشکش نہیں سوری خشکش نہیں اور چار مگز خوپرا یہ سب چیزیں ہیں جن کو میں نے بھگو کے کاٹ لیا تھا اور اب میں اس کو فرائی کروں گی یہ تم گولڈن فرائی نہیں مرلے تھوڑا ہلکا فرائی کروں گی تاکہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے سب ہی لوگ بناتے ہیں گھر پر اپنے اپنے طریقے سے لیکن میں آپ کو اپنا طریقہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اور ویڈیو بھون کے سام نکال لیا ہے اور ویڈیو میں نے نہیں ڈالے کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے میں نے فاسٹ فوروڈ بھی کر رکھا ہے اس کو اور یہ دیکھیں میرا دودھ اُبل گیا ہے اب میں اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں سب اور میں نے اس میں میں نے کچھ ہی بادام اگرہ پیس کے ڈالے تھے کاجو اگرہ پیس کے ڈالے تھے جو میں اس کو بعد میں ڈالوں گی کیونکہ وہ پیسے بہتے ہیں تو نیچے لگنا جائے اور کوپرا وگرہ اس کے اندر لگنا جائے تو پہلے میں نے یہ فرائی کے وے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد میں یہ ڈالوں گی ہاں یہ دیکھیں میرا شیر خورمہ بین کے تیار ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کافی ٹیسٹی بھی تھا اور یہ دیکھئے میرا بیٹے تو بیٹا میرا اور میرے ہسپینڈ نہا کے چلے گئے ہیں نماز پڑھنے اور آج میرے بچے اتنی صبح اوٹ گئے ورنہ اوٹتے نہیں ہیں میں سوچھے تو آرام سے تیار کروں گی لیکن یہ روٹ گئے بولے تیار کرو ہمیں میں نے اس کو بھی نہیں ہلا دیا اور میں نے نماز کی بھی دیری ہو رہی ہے لیکن میں نے نماز پڑھ کے عید کیا گئے ہیں اور یہ وہ اس کو بھی کہ مجھے بھی نماز پڑھنا ہے جانا میری لڑکی کو تو میں نے سمجھایا نہیں لڑکی لوگ مسجد میں نہیں جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میرا بیٹا وہ کیمرے میں دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسے لگ رہی میں اور پھر یہ نماز کے لیے میں ریڈی ہو گئی اس کے بعد میں نے سالن بنایا جس کی ویڈیو میں نے نہیں ڈالی ہے وہی سیم چیز کی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور یہ میرا سوٹ ہے عید کا جو اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مہمان میں کہہ رہا صبح سے یہ آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور میں کیمرہ پکڑوں کیسے کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا اور گھر بھی چھوٹا سا ہے نا تو ٹرائپوٹ ادھر ادھر لے جانے میں پھر بچے گرا بھی دیتے ہیں اور یہ میرے ہسپینڈ میرا بیٹا اور میری بیٹی تیار ہیں اور یہ دیکھیں میرا پورا لک انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور یہ دیکھیں کافی ہلکا سوٹ تھا باقی میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں السلام علیکم